اور اس اوبنو، ڈیئی خان، ازارہ، کوارٹ، ملکن، مردان، پیشاور یہ اس کے فگریں اور اس عملوں میں وہ عملے شامل نہیں ہیں جو برہراز سیاسی دوگوں پہ ہوئے مثلا مولانا فضرامان پر تین عملے ہوئے ایک چار سدے میں ہوا تیرہ چودہ لوگ شہید ہو گئے اگلے دنوں سے وہاں بھی جا رہا تھا پھر تیرہ چودہ دن لوگ شہید ہوئے اس پہ برہراز فائرنگ ہو گئی لیکن اس نے پاؤں پہ پلسٹر نہیں لگایا پھر ترہا اور جھوٹ کی سیاست ریاست کے بارے میں کرنا یہ میرے خیال ریاست کے ساتھ غداری سے بھی زیادہ جرم ہے اور پھر اس میں دو سو چھیالیس پولیس کے ہمارے نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے چار سو چار آجمی زخمی ہوئے اور اب جب یہ حکومت جب سے میں نے چار سنبھالا اور ڈی ایس پی شہید ہوا اس میں پولیس لوگ شہید ہوئے انسپیکٹر اور سکروڈ پہ شہید ہوا بنو میں سیٹی ڈی پہ عمل ہوا کسی بھی فوت کی اور شہید کے جنازے میں وزیرالہ کا گھر آج جہاں ہم بیٹے ہیں اور پولیس لین یہ ایک فرلان کا فاصلہ ہے نہیں آئے تو میرے محترم عمران خان صاحب ہم سیاست بھی کرتے رہیں گے آرٹیکل سکس کی بات بھی کرتے رہو لیکن سچ کے ساتھ آپ نے تو قوم جانتی ہے اس کو علم ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استفعہ دیئے چھ مہینے سے زیادہ ارسا سرکوں پہ پھر رہے تھے کہ استفعہ منظور کرو چونکہ سیزنل پالٹیشن ہے قومی اسمبلی میں بیٹے ہوئے تو انہوں نے کہا یارا یہ ار وقت پھر یوٹن لے لیتے تو ذرا خیر ہے آو جی آو جی آو جی واپس آو واپس آو نہیں جی آپ استفعہ منظور کرنے سے چار دن پہلے دیکھیں کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ کیوں استفعہ منظور نہیں کرتی چار دن پہلے دیکھیں جب استفعہ منظور ہو گئے تو درنے دینے لگے کہ آپ نے ہمارے استفعہ کیوں منظور کیا دیکھو یہ ملک ہے ہم ملک چلاتے ہیں اگر ملک ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قسم کارک کی ہے کہ اس پاکستان کی ترقی اس کی خوشحالی اس کو صحیح سمت میں لے جانا کے لیے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو پھر پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے پاکستان کی بیجنس کمیونٹی فیصلہ کرے گی پاکستان کی آرمہ کاتبیں فکر فیصلہ کرے گی اور پھر یہ بات کہ آپ برہراس چوکوں میں سڑکوں میں فورسز کو ٹارگٹ بناتے ہو یعنی قوم کے ذینوں میں فورسز کے خلاف ایک نفرت بڑھتے ہو اور پھر پولیس جس نے پچھلے ایک سال سے خاص کر چار مہینوں سے جو پے در پے شعادتیں دے رہی ہے پاکستان اور خیبر پختن قواہ کے عوام اس پہ فخر کرتی ہے اس شعادتوں بھی بھی سیاست شروع کر دی آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ اس کے لوگ نکلے اور ایک دوسرے فورس کے خلاف ان کی ذین میں کچھ خطشات ڈالیں تو کیا آپ بتاؤے بے طور پاکستانی یہ اس ملک کا ترقی اس کی سالمیت اور اس کی ایک جیتی اس کے تافز کے لیے خطرناک ہے یا نہیں آپ کا بھی فرض بنتا ہے اور شعری کا فرض بنتا ہے الیکشن ہوں گے کوئی الیکشن آپ ملتے بھی کرتے ہو بھائی ہم نے جب تم وزیر آزم تھے اور آپ کی یہاں حکومت تھی یہ پورا شعر آپ نے آرہا اس پشاور کے سات میر میں چے میر شکر الحمدللہ دیگر جماعتیں جیتی اور شعر سے جا کے درخیبر کے خیرے نجدیک آپ نے ایک میر کا الیکشن جیتا ہوں جب آپ کی حکومت تھی ہم اس میں نہیں جاتے ہیں الیکشن ہوں گے اور مزید بھی ہوں گے لیکن اس وقت ضرورت چیز کیے میں آپ کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریاست خطرے میں ہے ریاست کو مشکلات ہے ریاست کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وہی فارمولہ اپنائے جائے جو دوہزار تیرہ میں آپ اسلام آباد کے سڑکوں پہ بیٹے تھے اور اسمگلی کے توڑنے کی باتیں کر رہے تھے جب ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس پر سارے ایک میز میں بیٹھ گئے جب ایک میز میں بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک منشور اور ایک سوچ اور ایک پالیسی ہے وہ پالیسی سب نے بیان کی اور پھر ایک پالیسی بنی آج بھی ملک یہ تقاضہ کر رہا ہے یہ جو سو لاشیں اٹھی اور جس جگہ سے اٹھی اس میں مدد کرنا آر پاکستانی کا فرض ہے کہ یہ کیوں ہوا تو اس کے لیے بھی ای پی ایس جیسے کانفرنس کی ضرورت ہے اور دوسرا میں نے الیکشن کمیشن کو میں آج بھی کہتا ہوں اور میں نے دو مہینے پہلے بھی کہا تھا اس وقت یہ حالات نہیں تھے کہ بھئی جب آپ الیکشن کرتے ہو تو آپ سٹیک اولڈر کو اعتماد ملو کیونکہ پنجاب میں دسکہ میں جو الیکشن تھا اس کے پریزیڈنگ آفیسر تین دن بعد بازیاب ہوئے اس وقت وزیراعظم عمران خان تھے اور پنجاب کی حکومت بھی من کی تھی اور میں تمام قبیلی علاقے کے لوگوں سے ملوں اور آپ کے سامنے آزاروں لوگوں سے ملوں مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی آپ ڈپٹی لگاتے ہیں اساتہ زکی پولیس کی کہ جو وزرستان کے اسکول میں آپ الیکشن کرو گے بیلٹ پیپر لے جاؤ گے جب ڈسکہ سے بیلٹ پیپر اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے ہیں وزرستان سے پشاور پہنچ جائیں گے تو کیا اس کے لئے مشاورت ضروری نہیں میرا یہ آئی نہیں حق نہیں ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو میں نے تو ان پر یہ نہیں کہا کہ میرے رائے کو آپ قانون بنا کے اس پر امپلیمنٹ کرو الیکشن کمیشن ازاد ہیں ایک اہینی ادارہ ہے وہ آ کے آئی جی سیمان سے دیگر اداروں سے بات کرے اور بیعق کرے میں جنبش کہے کے نہیں یہ غلط ہے بات ختم ہے اس کا حکم پھر سب مانیں گے الیکشن کمیشن کا لیکن یہ جو الیکشن ہوئے اور آپ نے اسمبلیہ توڑی جب اتنی جلتی کر رہے تھی آپ ذرا صبر کرو اس جنازوں کے کوکندے دے دو جا کے ان کی تازیت کر لو یہ ماحول جو ہے اس کو ٹنڈا کر لو اور الیکشن نبے دن کے بجائے ستر دن میں کرو ہمیں کوئی اتراز نہیں اور یا ایسے کرو جو آپ نے ٹائگر فوس بنائی ہے اس کو بیج دو درستان وانا کرم ایجنسی باجوڑ مومن ایجنسی اسکول اس کے آوالے کرو کہ ایٹائگر فور جو ہے یہ سنبھالیں گے دیکھو یہ ملک ہے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط ایٹمی قوت ہے اس کو اس طرح انارکی میں پینکنے کے لیے اور اس طرح فورسز کے خلاف بات کرنے اور اس طرح فورسز کو اپنے درمیان لڑانے اور قوم میں مایوسی پیلانے اور ملک میں ہر وقت کہ یہ دیوالیا ہو رہا ہے دیوالیا ہو رہا ہے یہ لوگ سوچے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا ایجنڈہ ہے یا تو پھر صاحب کہہ دو کہ میرا یہ ایجنڈہ ہے کہ میں پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا ہوں ورنہ آپ یہ بتائیں کہ سب کچھ کس نہیں کیا ہم وہ باتیں نہیں کرتے یہ صبح جب آپ کی حوالے ہو رہا تھا 78 عرب روپے کر ازدار تھا جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو 900 سے زیادہ عرب کر ازدار ہو کے رہ گیا لیکن یہ سیاسی لوگ باتیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی تحفظ دیں گے ادھر آئیں گے آپ ہمارے مہمان ہوں گے میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا جب آپ کی حکومتی جب بھی عمران خان آئے گا امارہ مہمان ہوگا یہ اماری روایات اور پشتور ولی ہے اور آپ کا چیف منشٹر میرے لانگ میں علیکارٹر سے اترتا تھا اور دو نو سکرنڈ کا فاصلہ ہے مجھے مبارک بات دینے کے لئے نہیں آتا تھا یعنی دشمنیوں کو ٹکویت دینے کے لئے اور پھر ایسا مارشاللہ کہ ان کے کسی بھی کوئی ایک بندہ کہہ دے اوٹر ایم پی اے ایم ای نی منشٹر فون نہیں کر سکتے اور باہر مجھے کہتے ہیں فون ٹیپ ہوتے ہیں پھر ہمیں ٹکٹ نہیں دے گئے میں ریکارٹ پہ کہتا ہوں سیاست اس طرح دشمنی کا نام نہیں سیاست میں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے سے بات کریں گے انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کی وسادت سے آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اس وقت ریاست بہت بڑے بوران میں ہیں آپ نے بھی اس چیز کو پروموشن دینی ہے کہ یہ ایک جیکٹی ہو یہ فرقواریت کا خاتمہ ہو یہ جو کچھ ہو رہے اس کے خلاف اس طرح بات کرنی ہے کہ ہم دشمنوں کو دوست بنائے اور ہماری جو معاشری عالت ہے اس سے بہتر ہو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر خیبر پرتنکہ غلام علی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے انہوں نے کہا کہ جھوٹ کی سیاست کے خاتمے کا باقت آ چکا ہے ریاست کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سب کو